بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں خلاف ترتیب قرآن کی تلاوت کرنا یعنی قرآن الٹا پڑھنا مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں سورہ لہب یعنی تبت یدہ ابی لہبیوں وطب اس سورت کو پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں اس سے پیچھے والی سورہ جیسے مثال کے طور پہ وَت تین سورہ تین پڑھتے ہیں وَت تین وَالزَّيْتُون یہ جو سورہ ہے اس کے پہلے ہے یہ تو الٹا قرآن پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز کا کیا مسئلہ ہوگا جیسا کہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ کتاب المسائل جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چھہتر اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا جواب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو پھر سمجھئے کہ مکرو ہے ایسا کرنا اچھا نہیں ہے پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی اور اس سے سجدہ سو بھی ضروری نہیں ہوگا اگر جان بوجھ کے کرتے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سو ضروری نہیں ہوگا اور اگر انجانے میں کرتے ہیں تو سجدہ سو بدرجہ اولہ ضروری نہیں اور نماز آپ کی مکرو بھی نہیں ہوگی نماز آپ کی بلکل صحیح سالم ہے درست ہے آپ کی نماز اگر انجانے میں اگر غلطی سے آپ سے ایسا ہو جاتا ہے آپ الٹا پڑھ لیتے ہیں بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے اسی طرح ہوتا کیا ہے لوگ جب الٹا پڑھ لیتے ہیں جب پتا چلتا ہے تو سجدہ سو کر لیتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے سجدہ سو کرنا جہاں واجب نہیں ہے وہاں نہیں کرنا چاہیے اور اس صورت میں الٹا پڑھنے سے سجدہ سو واجب نہیں ہوتا ہے اسی میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے اگر کوئی پہلی رکعت میں سور ناس پڑھ لے کیونکہ سب سے آخیر میں سور ناس ہے قُلْ اَعُوضُ بِرَبِّ النَّاس سور ناس سب سے لاشٹ میں ہے پہلی رکعت میں سور ناس شروع کر دیا اب شروع کرنے کے بعد یاد ہے کہا رہے کیا کروں گا اب میں اب تو میں الٹا پڑھنا پڑھے گا مجھے کیا کرے جواب یہ ہے چاہے تو اس صورت کو بدل دے اس کو وہیں چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھ لے اور اگر چاہے تو اس کو بھی مکمل کر لے اس کے بعد والی رکعت میں پھر سے اسی سورہ کو پڑھ لے سور ناس کو پھر سے دوسری رکعت میں پھر تیسری رکعت میں اسے سوری ناس کو پڑھ لیں تاکہ تقرار سورہ ہو جائے یعنی سورہ جو ہے ہر رکعت میں برابر ہو جائے لیکن قرآن الٹا نہیں پڑھا جائے کیونکہ ایک رکعت میں دیکھئے اگر فرض نماز ہے فرض نماز اگر ہے تو ایک رکعت میں پہلی رکعت میں آپ نے جس سورہ کو پڑھا ہے دوسری رکعت میں اسی سورہ کو پڑھنا مکروح تنزیحی ہے یعنی گناہ تو نہیں لیکن اچھا نہیں ہے چھوٹا موٹا اچھا نہیں ہے بہتر نہیں ہے مستحب نہیں ہے اسی لئے آپ ایک سورت کو فرض نماز میں ہر رکعت میں پہلی رکعت میں اسی سورہ کو دوسری رکعت میں اسی سورہ کو نہیں پڑھ سکتے لیکن اگر فرض نماز نہیں ہے نفل نماز ہیں سنت نمازیں ہیں تو ایسی سورت میں آپ ایک سورت کو بھی کئی رکعتوں میں پہلی رکعت میں جس سورت کو آپ نے پڑھا ہے دوسری رکعت میں پھر سے اسی سورہ کو آپ پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں مکرو بھی نہیں ہے سمجھ لیجیے اچھے سے دیکھئے یہ جو تقرار سورہ ہے اس کے مقابلے میں قرآن کو الٹا پڑنا قرآن کی تلاوت الٹا کرنا نماز میں یہ ذرا اشد ہے یہ زیادہ اس سے سختی میں مکرو میں زیادہ طاقت ہے لہٰذا جب ہم پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں تو ایسی سورت میں الٹا پھر قرآن نے پڑھ کر ہم کیا کریں اسی سورت کو بار بار پڑھیں کیونکہ الٹا قرآن پڑھنا اس سے زیادہ مکرو تھا اور اسی ایک سورت کو ہر رکعت میں پڑھنا کم درجے کا مکرو تھا وہ بھی فرض نماز میں نفل نماز میں تو کوئی حرج نہیں لہٰذا ایسی سورت میں ہم یہ کریں کہ اسی سورت کو بار بار ہر رکعت میں پڑھ لیں پھر بھی اگر کوئی الٹے طرف سے پڑھ لیتا ہے کیونکہ یہاں تو پہلے پڑھ لیا ہے لاشٹ سورہ اب کرے گا کیا تو اس کو الٹا پڑھنا پڑھے گا مجبوری ہے تو پڑھ لے بھائی کیا کرے گا لیکن بہتر یہی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور ان تمام سورتوں میں سجدے سو واجب نہیں ہوتا ہے سورت کو الٹا پڑھنے سے یا بار بار پڑھنے سے سجدے سو واجب نہیں ہوتا ہے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سجدے سو کر لیتے ہیں جبکہ سجدے سو ہر کام پہ واجب نہیں ہوتا ہے ہر غلطی پہ سجدے سو واجب نہیں ہوتا ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین